اوپوزیشن کا پارلمان کی اتحاد کی وجہ سے نیشنل اسیمبلی میں ایک بل پہ ایک ان کا بل آؤٹ ووٹ ہوا اور ایک جو اوپوزیشن کا بل تھا وہ پاس ہوا اس کے بعد جو دوسرا متحد اوپوزیشن کا کامیابی ہے وہ یہ کہ حکومت نے اپنا ہی بلائی ہوا جوائن سیشن رات کے اندیروں میں کینسل کروا کے وزیر آزم صاحب بھاگنے پہ مجبور ہو گیا تو وہ اس لیے کہ پارلمان میں جتنے بھی سیاسی جماپیں ہیں وہ متحد تھے وہ موجود تھے اور ہم نے جو ناب آرڈننس کا سازش ہے جو ای وی ایمز اور الیکشن کمیشن کو انڈرمائن کرنے کا سازش ہے اب تک اس کو ناکام کروایا ہے اور امید ہے کہ ہم آگے جا کے بھی ان کے ہر سازش کو ناکام کروائیں گے میرا خاندان کا مولانا فضل رمان صاحب کا ساتھ آج کا نہیں ہمارا بزرگوں کا بھی تعلق ہے اور اب میرا اور مولانا اسد کا پارلمان میں ہم ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو آج مجھے بہت خوشی ہوا کہ ہم یہاں اسلامباد میں ان سارے پوائنٹس پہ ریمنس اور بات کر سکے اور جہاں ہمارا اپنا سیاست تو چلتا رہے گا اتنا جو ہمارا ساتھ ہے اور ہمارا تعلق ہے وہ بھی ضرور رہے گا اور ہم مولانا فضل رمان صاحب کا بہت شکر گزار ہے کہ جس طریقے سے آپوزیشن کا جو ساتھ ہے وہ اس پورے وقت پورے وقت میں اپنا رول ادا کرتے ہوئے انشور کیا کہ سارے سیاسی جماعتوں نے اپنا پورا قوت دکھا کے حکومت کو ناکام بنوایا اور یہی پاکستان کے عوام ہم سے امید رکھتے ہیں تو ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں اور مولانا فضل رمان صاحب کے شکر گزار بسم اللہ الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم براور بھٹو صاحب تشریف لائے ہیں پہلی مرتبہ نہیں اس سے قبل بھی تشریف لاتے رہے ہیں اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ دو تین نسلوں سے ہمارا آپس کا ایک تعلق ہے تو آج کل پارلیمنٹ میں پوری قوم کو جس دشواری کا سامنا ہے اپوزیشن وہاں پر ایک بڑا متحدہ اور متفقہ کردار ادا کر رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے یہ عوام کے دلوں کی نمائندگی ہے اس جالی حکومت کو جو دھاندی کے ذریعے سے آئی ہے اس کو انتخابات میں الیکشن میں اسلاحات کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا اور جو بھی ان کی تجاویز ہیں کسی قیمت پر بھی ہم اس کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ایک جالی قسم کی عددی اکثریت کا سہارہ لے کر اگر وہ قانون سازی کرے گی تو ہم اس کو ایک آمیرانہ عمل سے تعبیر کریں گے یہ پارلیمنٹ کا عمل نہیں ہے یہ بڑا ایک آمیرانہ قسم کا اقدام ہوگا اور اس کا پوری اپوزیشن کو برپور طور سے پارلیمنٹ روایات کا پارلیمنٹ کردار کا حق ادا کرنا ہوگا تو اس حوالے سے میں اپشیٹ کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر اس وقت پوری اپوزیشن جو ہے وہ متفق اور متحد ہو کر اس جالی حکومت کے ان حدکنڈوں کو ناکام بنا رہی ہے اس کا مقابلہ کر رہی ہے ایک قانون سازی میں حکومت شکست کھا چکی اور پھر اس کے بعد ان کو بھاگتے ہوئے جائنٹ سیشن ملتبی کرنا پڑا پتہ نہیں اس دوران میں وہ کیا گل کھلائیں گے کہاں کہاں سے کوئی خریداری کریں گے یہ درودہ سے کوئی ہاتھ پوہ ماریں گے اور اگر دوبارہ بھی اجلاعات بلائیں گے تو اسی وحدت کا اور اسی اتفاق رائے کا مظاہرہ کر کے ہی انشاءاللہ انشاءاللہ ان کو شکست دی جائے گی اور ان کو پسپائی بھی مجبور کیا جائے گی مولانی صاحب یہ بتائیں کہ آپ پارلیمنٹ میں مولانی صاحب اس سے شکست کے بعد آپ پارلیمنٹ میں وزیراعظم تبدیل ہوگا یا عام انتخابات ہوں گے بلاوال صاحب سے بھی یہی سوال ہے دیکھئے ہمارا جو اصل ڈیمانڈ ہے اول دن سے وہ تو بہرحال فریش الیکشن کا ہے اور عام انتخابات ملک میں ہمیں چاہیئے کیونکہ ہم نے جولائی دو ہزارہ اٹھارہ میں جو متفقہ ایک موقف اختیار کیا تھا وہ بڑا واضح ہے آج بھی واضح ہے اس وقت بھی واضح تھا ہم جالی اکسریت کو تسلیم نہیں کرتے اور قوم کو ووٹ کا حق واپس ملنا چاہیے یہ چوری ہوا بینڈیٹ اس پر کوئی حکومت کرے تو ہمیں قابل بلکہ صاحب یہ بتائیں کہ کیا اب اتفاق ہو رہا ہے قریب قریب آرہے آپ لوگ جو کس سے پہلے چیئرمن شہنٹ کے الیکشن کے وقت عدب اعتماد کے وقت جو چیزیں سامنے آئیں جس طرح پی ڈی ایم ٹوٹی اب تو آپ کو کلیر واضح مجارٹی حاصل ہے کیا پیپل پارٹی نے یہ یقین دلا دیا کہ اب ہم جو پچھلا ہوا تھا وہ اپنے جگہ لیکن اب تحریکت میں تمہاراً لا رہے ہیں صدیق 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 صدیقنا چیئرمن سینیٹ دیکھیں میں یک دارش کن آپ سے آج جو ملاقات ہوئی ہے بلابا سب درشریف لائے ہیں تو سارے جزیات پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی ایک خیر سے غالی کا مظاہرہ ہے اچھا تعلق اچھے تعلق کا ایک اظہار ہے تو اس حوالے سے کوئی بھی بات ہوگی تو فید آنے والے مستقبل جو واحدت پارلیمنٹ کے اندر اگر آئی ہے کیا وہ واحدت پارلیمنٹ کے باہر اتحاد نظر آئے گا اور کل آپ ایک بڑی ریلی کی قیادت کر رہے ہیں کراچی میں مہنگائی کے خلاف دیکھیں میں ایک گزارت ہوں آپ سے یہ سب چیزیں ہر چند میں پی ڈی ایم کا صدر ہوں لیکن میں تنہا کوئی فیصہ نہیں کیا کرتا تو یہ ساری چیزیں جو آپ پوچھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں جب ایسی باتیں ہوں گی تو باہر میں مساورت تھی اس بار باتیں ہی لاسکتے ہیں آپ مطمئن رہیں ابھی وہ میرے مہمان ہیں اور مہمان مہمان ہونے کا تقاضی یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہ چھڑی جائے کہ جس میں ہمارے روایات نہ کوئی فرقا سکیں جی بلاول صاحب بلاول صاحب یہ بتایا ہے کہ پی ڈی ایم میں واپسی کے کوئی امکان ہے یا پارلیمنٹ سے باہر مل کے جدو جہاز میں ساتھ دیں گے پی ڈی ایم سے ہٹ کے بھی اس موضوع پہ کوئی بات نہیں ہوا جیسے مولانا صاحب نے کہا جن پوائنس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا انہی پوائنس پہ ہم نے اندر بھی بات کیا اور اسی پہ ہم آج کائنی ہے اور ہم سب کو اس بات کو ویلکم کرنا چاہیے کہ پارلیمنٹ کا فتح ہوا ہے پارلیمنٹ میں متحد اپوزیشن نے جمہوری جمہوریت اور جمہوری using democratic means ہم نے حکومت کو نقصان پہنچایا ہے اور یہ ہمیشہ ہمارا موقف رہا ہے کہ جمہوری جمہوری انداز سے کام لیا جائے اور کامیابی حاصل ہوئے سکتے ہیں باکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری اور جمعیت والمہ اسلام فیک امیر مولانا فضل الرحمان کی مشترکہ نیوز کانفرنس آپ نے ملاحظہ کی اس موقع پر مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا تھا کہ اپوزیشن متحد ہو کر حکومت کے حد کنڈے ناکام بنا رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر اور مشترکہ اجلاس کے والے سے انہوں نے یہ کہا کہ کوئی خریداری کرنا ہوگی جس کی وجہ سے یہ ملتوی کیا گیا اجلاس